یہ تو ناظرین آج احمد ادریس نے بڑی کھلی کھلی باتیں کی نو مئی کے حوالے سے کہ نو مئی پہ کس نے اٹیک کیا اکامان شاہد نے تو پہلی یہ الزام لگایا تھا کہ یہ عمران صاحب نے کروایا لیکن ایسا نہیں تھا احمد ادریس نے جو ہے جو کہ ایک وکیل بھی ہے یہ پوری طرح سے کھول کر رکھ دیا کہ کس طرح سے یہ اٹیک ہوا تھا اور یہ اصل میں کس نے کروایا تھا تو انہوں نے کیا بتایا آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں عمران صاحب ایک تو عمران صاحب کی جو جیل کی رپورٹ آئی اس سے آم مطمئن ہے دوسرا یہ کہ جیسے کہ عمران صاحب بتا رہے کہ ان کے مخالفین جو ہے جس حالات میں عمران صاحب نے ان کو جیل میں رکھا تھا اس سے ہزار درجے بہتر ہو کہ مخالفین نے یا ابھی جو کیٹے کا سیٹ ہوا ہے اس نے عمران صاحب کو رکھا ہوا یہ تو آئی تنک بینگا آپ کے لیے بھی تسلیح کا باعث ہوگی ہونی چاہیے بات لیکن اور اہم ترین سوال یہ کہ آج آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ تذیہ کریں آپ ماشاء اللہ بہت سینئر ایڈوکیٹ تو ہے ہی پاکستان کی تاریخ کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ اگر آج تذیہ کریں تو آپ کوئی ریلائزیشن میں پہنچیں گے کہ عمران صاحب کو بھی تھوڑا رجوع کرنا چاہیے اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کی آئی اور کس طرح انہوں نے پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا پاکستان کی تاریخ میں شاید اس طرح ہوا نہیں ہر ایک کو پاپولارٹی اپنے اپنے میرٹس پہ ملی ہے بھٹو صاحب تھوڑی دیر اینٹی ایوب رہے تھے لیکن اس کے بعدوں کا جو روٹی کپڑا مکان کا ٹچ تھا وہ عوام میں سرائیت کر گیا نواز شریف صاحب شروع پیپلز پارٹی کے اینٹی تھے ان کو مقبولیت ملی بعد میں انہوں نے اپنے جو کارنامے بتاتے ہیں وہ اس کے بنیاد میں مقبولیت لی عمران صاحب واحد پولیٹیشن امرج کی ہے جنہوں نے فوج کے خلاف وہ نفرت بھردی عوام کے دلوں میں جو نکلنے کا نام نہیں لی رہی اور آور سیز تک گئی بھی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے ان حالات کے اندر ہے بدترین حالات کے اندر جن کو چیزیں فیز کرنی پڑنی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کامران صاحب میرے خیال میں آپ کا جو آخری جو آپ نے observation دی ہے میں اس سے شروع کرتا ہوں اور میرا اپنا یہ confirmed opinion جو میری اپنی opinion ہے وہ یہ ہے کہ فوج کے متعلق عوام کے دلوں میں نفرت عمران خان نے پیدا نہیں کی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہاتھ میرے نزدیک وہ پی ڈی ایم کی اپنی leadership کا ہے اور اس کا بہت بڑی مثال آپ کو اگر میں دوں تو نو مئی کا واقعہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ کور کمانڈر ہاؤس میں یہ ہو گیا اور اس کے بعد installation کے اوپر یہ کیا عوام نے جا کے ایسے کیا یہ ایک ایک plan تھا جو نظر آتا ہے اور جس وقت بھی کبھی judicial inquiry ہوگی یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی اسی وقت بھی کہ یہ orchestrated ایک plan تھا جس کے تحت ایک ٹکراؤ direct عوام اور عام forces کا کرائے گیا یہ ایک بڑی گھراؤنی سازش ہے جب بھی کھولے گی کیونکہ پاکستان کے اندر یہ ایک بڑے عرصے سے ہمارے adverse forces جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کا یہ part of planning ہے کہ پاکستان میں اتنی مسلح افواج جو اتنی طاقتور ہیں اور عوام کے دلوں میں ان کی ایک عزت و احترام بھی ہے کسی طریقے سے یہ چیز جو ہے اس کو ختم کیا جائے لہٰذا two prone attack پاکستان کے اوپر ہوا اور اس میں پہلا attack یہ تھا کہ پاکستان کے economy کو تباہ کیا جائے کہ اسنی بڑی عام forces کا وہ باہر اٹھا رہا سکیں اور دوسرا attack یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں ان کے ان کے لیے نفرت پیدا کرتی جائے اور تاکہ وہ فوج کے جب جو کہ ہیرو ہوتے ہیں کوئی بھی فوجی ہے وہ نیشنل ہیرو کہلاتا ہے اور اس کے اس کو اگر آپ ویلن کے تصور میں لے جائیں گے تو بڑی تکلیف دے بات ہوگی اور میں بھی بڑے دکھ سے یہ بات کہوں گا ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے particularly پاکستان میں کیونکہ انڈیا کے ڈیزائن بالکل مختلف ہیں وہ ساؤت ایشیا کے اندر میلی سوپر پار بنا کر رہنا چاہتا ہے بن کر اور پاکستان کو سیٹلائٹ آف انڈیا بنانا جاتا ہے جو کہ سر آپ کو لگ رہا ہے یہ غیر ملکی ایجنٹا ہوئے جو لوگوں کے دلوں میں پاکستان تیرے کے ساتھ کے لوگوں میں احترام کب ہوا ہے فوج کا یہ اندر فرد بھری گئی ہے سوشل فرنٹ چلے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ویٹنگ اور آن میٹنگ لی جو پاکستان کے ایڈورس فورسیز ہیں ان کا یہ یہ ڈیزائر آف پارٹ آف پلیننگ ضرور تھا لیکن یہ ہوا جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے ہاتھوں ہوا کہ انہوں نے آپ دیکھیں ورنہ آپ دیکھئے نو مائی کے واقعے میں پنجاب کا پنجاب پولیس کہاں تھی پنجاب کی حکومت کہاں تھی ایک 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 کسی چھوٹے سا واقعے کے اوپر کنٹینر لگ جاتے تھے راستے جو ہے وہ مصدود کر دی جاتے تھے بند کر دی جاتے تھے اس دن کوئی کنٹینر نظر نہیں آیا اس دن کوئی پولیس نظر نہیں آئی اور ایک ڈیریکشن بلکہ دینے دینے والوں نے دی کہ بھئی تم اس طرف جاؤ اور پھر اس کے بعد جو ٹائمنگ ہے اگر آپ کبھی جس دن ڈیٹیل انکواری ہوگی تو وہ تمام جتنی کلپنگ ہیں وہ سامنے آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ جو آئی جی پولیس نے بیٹھ کے ایک دن پریس کانفرس میں جو ٹائمنگ بتائی تھی کہ اتنے ٹائم کے اوپر جلوس جو تھا وہ شیرپاو بریش کے اوپر تھا اتنے ٹائم پہ یہاں پہنچا اتنے ٹائم پہ وہاں پہنچا اور اتنے ٹائم پہ وہ اندر حملہ آور ہوا اور اس کے اندر وہ گھس گیا وہ ٹائمنگ اس سے بلکو مختلف ہیں یہ کلپنگ میں میں نے بھی خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہوں اور اب یہ انکواری ہوگی تو وہ ساری ساری آمام کے سامنے اور پورے ملک کے سامنے آ جائیں گی جس کے اندر وہ ٹائم جو اس پر بلکو ٹھیک اتنے آپ کہہ رہے ہیں اس سب کا ذمہ دار یہ پی ڈی ایم والے ہیں تو اور یہ میں میری اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ نفر پیدا کروائی ہے اور یہ نفر بڑی خطا میں بڑے دکھ سے کہوں گا کہ یہ نفر بہت ٹھیک ہے جی جی فرما کیا کہہ رہے ہیں آپ بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے ایسا اب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے جی میں کہہ رہا آپ نے بڑی اہم بات کی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم نے بسکلی سالہ انجینٹ انجینٹ کیا اگر آپ کی بات کمپیٹ ہوگی تو مسدق صاحب سے اگر رائے لے لوں ایک بات ایک بات مسدق ملک صاحب ویس صاحب نے بڑی آزا منٹ کی بات کرنے دیجئے جی جی یہ بیس صاحب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی سر پلیز اسی دن اور اس کے اس کے بعد کئی دن یہ بات ہوتی رہی کہ ایم آم عالم کا جہاز انہوں نے جو نیشنل ہیرو تھا وہ جہاز انہوں نے دبطوا کر دیا اور جلا دیا یہ یہ بقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے پرائیم میسٹر کی طرف سے بھی یہ 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 خبر نکلی اور آم فورسز کی طرف سے آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ خبر آئی لیکن وہ جہاز جو ہے آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اور وہ جا کے دیکھا جائے تو وہ کراچی کے میوزی میں محفوظ ہے یہ نفرت جو ہے یہ پورے پلان کے تحت پھیلائی گئی اور یہ بڑا خطرناک کھیل کھیلا گیا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک انکوائری ہو اور جوڈیشنل انکوائری اور کھل کے حقائق سامنے آئیں اور اس کے پاس کبھی معاف نہ کیا جائے جو انکوائری بیٹھے تھیک آپ کا یہ کہلہ ہے جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے گفت کو سنی احمد عدریس اور کامران شاہد کی تو کامران شاہد نے پہلے تو یہ الزام لگایا کہ نوو بھائی کے واقعے میں جو ہے یہ عمران خان اور پوری پی ٹی اے جو ہے وہ ملوث ہے لیکن احمد عدریس نے ان کے کان کھول دی اور آنکھیں کھول دی کہ اس میں پی ٹی اے ہی ملوث نہیں ہے عمران خان ملوث نہیں ہے بلکہ اس میں جو ہے پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم کا پورا ٹولہ وہ ملوث ہے کیونکہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا تو چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ کنٹینرز لگ جائے کرتے تھے اور عمران خان کے گھر ہزاروں پولیس والے آ جائے کرتے تھے ان کے گھر کے دروازے توڑ دیا کرتے تھے رانہ سناولہ کے گھر پر جب حملہ ہوا تھا تو رانہ سناولہ کے گھر کے اردگیت پولیس نے گھیرہ ڈال کے اس کے گھر کو بچا لیا تھا لیکن جس وقت بعد جی ایج کیوں تک پہنچی تو اس ٹائم پہ سیکیورٹی کہاں پہ تھی اس ٹائم کہاں پہ یہ سارے چلے گئے تھے نہ آرمی کی سیکیورٹی تھی نہ پولیس کی سیکیورٹی تھی کوئی تھا ہی نہیں تو کیوں کھلا چھوڑ دیا اور صرف ڈیڑ دو سو بندہ جو ہے اس نے اندر جا کے وہاں پہ حملہ کر دیا وہاں کے شیشے توڑ دیئے وہاں پہ آگ لگا دیئے اتنی ایزیل کیسے ہو گیا تو اگر جی ایج کیوں اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکتا تو جی ایج کیوں باقی سیکیورٹی کیسے کرے گا نہ یہاں کی پولیس نہ جی ایج کیوں کی جو ہے وہ آرمی نہ کمانڈرز کوئی بھی نہیں تھا اس ٹائم تو اصل میں انہوں نے وہاں سے ساری سیکیورٹی ہٹا دی تھی اور اپنے ہی لوگوں کو جن کی فوٹیجز بھی ہیں جو ان کے آرمی کے اپنے ٹرک سے اترے تھے اور پولیس والوں کی گاڑی سے اترے تھے انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی تھی گاڑیاں بھی توڑی تھی لوگوں کی املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے تھا اور پھر اس کے بعد یہ ایج کیوں میں بھی آگ لگائی تھی یہ ساری فوٹیجز یہ محفوظ ہے لوگ تو عمران خان نے بھی اس ٹائم یہی کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے میرے پر یہ مقدمہ کرنا ہے تو پھر آپ لوگ جو ہے اس کی فوٹیجز نکالیں اور اس کی پوری انکوائری کریں اب کیونکہ عمران خان کو پہلے آزاد کیا گیا آج یہ بری ہو گئے لیکن اگلا سائیفر کا کیس اس میں پکڑ لیا ہے اب سائیفر کے کیس میں وہ جو ہے وہ بری ہوں گے تو اس کے بعد انہیں نو مئی کے واقعے میں پکڑ لیا جائے کہا انکوائری نہیں کریں گے بلکہ صرف یہ ان کو اریسٹ کریں گے تو یہ یہاں کا قانون ہے اور یہ یہاں پہ ہوتا ہے تو آپ لوگ کا اس بارے میں خیہ خیال ہے اپنی رائے کا ہزار کمنٹ وقت ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایکس وڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ